کہتا ہے کہ آپ نے حافظے کی قوت کے لیے دعا بدلائی تھی دلائل النبوہ للبہکی میں میں نے دھونڈا ہے تنیم ہی لی ہے آپ نے کو تو نہیں کیسے دھونڈا اللہ علم مسئلہ دھونڈنا یا حدیث دھونڈنا کو آسان کام تو نہیں ہے اس کے لیے بڑے بڑے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں مسئلہ دھونڈ رہا تھا اور کئی دن سے لگا ہوا تھا لیکن مو نہیں مل رہا تھا ایک دن والے صاحب آکے کھڑے ہو گیا میں اور لگا ہوا تھا کتاب میں یہ نکالو یہ نکالو یہ نکالو یہ نکالو کھڑے رہے تھوڑی دیر کے بعد کہا مولوی مکی کیا بات ہے کیوں پریشانہ ہوں دو تیس دن سے میں دیکھ رہا ہوں کیا ہے تمہیں میں نے کہا حضرت فلاہ مسئلہ نہیں ملتا کہتے ہیں جیب باتیں کہا ہوں تو بدلی نکالو کہا اس کو ایسے کھولو تقریبا آدھے کے درابر میں کسی جگہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے دیکھا لکھا ہوا ہے میں نے کہا حضرت کیسے پتہ کیسے پتہ مجھے بھی نہیں تھا لیکن میں یہ یقین تھا کہ میرا استاد یہ مسئلہ ضرور لکھے گا اور کوئی لکھے نہ لکھے لیکن اللہ مانو ارشادلوں نے حالانکہ والد صاحب ان کے شاگرد نہیں تھے والد صاحب ان سے بھی بڑوں کے شاگرد تھے لیکن ادب ان استاد کہتے تھے ایک طرح تو یہ تجربہ ہوتا ہے میرا بھائی اگر تمہیں نہیں ملتی نا تو کسی دکان پر چلے جاؤں ان سے کہو کہ دعا حفظ القرآن چھوٹے چھوٹے آپ کا رسالے ان میں بھی چپی ہوئی ہیں اچھا اسی طرح حضرت شاہر عزیز رحمت اللہ کے جو رسائل ہیں نا فضائل اعبار فضائل قرآن فضائل ان کے اندر بھی میرا خیام میں کسی جگہ ہے تو یہ تو تم سے تمہیں نہیں ملے گی ایک بات سمجھ آگی مجھے تم دلائے نبوہ پڑھنا نہیں جاندے ڈھونڈ ہوگو کیسے تو تم کسی مکتبے میں چلے جاؤں اسے کہو مجھے حفظ قرآن کی دعا چاہیے اچھا مشکاہ شریف کے آخر میں بھی نہیں رکھی ہوئی ہے جمعہ رات پڑھنی ہوتی ہے اور اس کا طریقہ ہے پڑھنے کا اچھا رکھانے پڑھنے کے پڑھنے کے پڑھنے کے سورت دوسری میں یہ سورت تیسی بھی ہے سورت چوتھی بھی ہے اور پھر یہ دعا مانگے اور جو آدمی یعنی بلکل ہمیں تو حضور کی ہر بات بھی یقین ہے نا اگر کوئی آدمی سات جمراتیں پڑھ لے نا اس کو پر کوئی جیت بھولے گی نہیں کبھی حضرت علی فرماتے تھے میں بھول گیا تھا حضرت نے مجھے سکھائی میں نے تین جمراتیں پڑھی اس کے واقعے ہوں کے تو کچھ ہی نہیں بھولا زندگی ہمارے بڑے بڑے اساتے راتے یعنی ایک ایک صفحے کی حدیث ایک دفعہ پڑھ نہیں پھر یاد پڑھ ابھی بھی ہمارے جنگ میں مدلسہ ہے پیوز الفقار صاحب کا اس میں ایک نابینہ حافظ ہے اس نے پوری بخاری شریف یاد کی انہیں اب یہ کلاس شروع کی ہے یعنی صرف وہ نہیں اور بھی لڑکے ہیں یاد کر رہے ہیں کلاس شروع کی ہے کہ پوری بخاری شریف یاد کروا ہو جاتے ہیں اندل پڑھتے ہیں اور ایسے حدیث پڑھیں تو ان میں وہ ایک لڑکا تو کامیاب ہو گیا ہے بھی نہ بھی نہ اسے لئے میرا بھائی تم پریشان نہ ہو کسی مکتبے بیچے رہے جاؤ یہ کتابیں جو بیچے ہیں ان کے پاس انشاءت میں مل جائے گی تمہیں ڈونڈے سے نہیں ملتی موسیقی